ہم سالے گٹروں کے پول میں نہا رہے ہیں سب لوگ پورے سندھ کو گٹر کے پولوں میں نہلا دیا اور خود سومنگ پول میں نہا رہے ہیں فارماوس کے میرے پاس بارہ بجے سے پہلے کی ویڈیو شو کر رہا ہوں راک بارہ بجے کے بات کی بھی ہے لیکن افسوس رہا کہ میں گلدے کام میں جاتا نہیں ان کو تا لٹکا دے زرداری صاحب زرداری ہاؤس ابھی بلا کے شام تک ان کو لٹکوا دے ان کا حشر یہ ہے یہ چاروں کا مروا دا مجھے گولی ہم سالے گٹروں کے پول میں نہا رہے ہیں سب لوگ پورے سندھ کو گٹر کے پولوں میں نہلا دیا اور خود سومنگ پول میں نہا رہے ہیں فارماوس کے پیسے جو ان کو ملے تھے میزیکل پارٹی پول پارٹی اردو میں میں آپ کو ترجمہ کر رہے ہیں بطاریخ بیس جون دوہزار بیس بروس پیر باوق شام چھے بجے سندھی میں بطاریخ لیے جون بہزار باوی بروس سوہ باوق شام چھے بگے سید فارم ہاؤس مہران ہائیوے نزد بالو جاکوبہ نواب شاہ سید فارم ہاؤس مہران ہائیوے نزد بالو جاکوبہ نواب شاہ بالو جاکوبہ یہ آسک زرداری صاحب کے دادا کے نام پہ جو ان کا اصل گاؤں ہیں جہاں ان کی مقبریں ہیں جہاں ان کا اوریجنل جو ان کی اس جگہ ملے شرم آنی چاہیے تم کہیں اور اپنی ایسی کی تیسی کرا لیتے تمہیں بالو جاکوبہ ملا تھا چھوڑ رامزا سوری آگے چلے سید فارم ہاؤس مہران ہائیوے نزد بالو جاکوبہ نواب شاہ میں میوزیکل پارٹی رکھی گئی ہے میوزیکل پارٹی رکھی گئی ہے اور کس کے لیے جس میں آل ٹاؤن آفیسر سندھ کے آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ شریک ہو کر ہماری عزت افضائی فرمائے جس میں سندھ کے تمام ٹاؤن میزپل آفیسرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آئیں اور اس میں ہماری عزت افضائی فرمائے پول پارٹی ہو رہی ہے یہ گھٹر بنا دیئے ہم گھٹروں کے پول میں سندھ کے لوگ نہا رہے ہیں اور یہ فرم ہاؤس کے پول پہ نہا رہے ہیں اچھا آگے بے شرمی ان کو تا لٹکا دے زرداری صاحب زرداری ہاؤس ابھی بلا کے شام تک ان کو لٹکوا دے ان کا حشر یہ ہے چاروں کا پارا منجانے ٹاؤن آفیسرز زرداری برادرز یہ سنا کبھی ٹاؤن آفیسرز زرداری برادرز ارے بھائی زرداری برادر سارے ٹاؤن آفیسر بلے کوئی تک ہے میں کہنا چاہتا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ منجانے ٹاؤن آفیسرززرداری برادر غلام رضا زرداری نور محمد زرداری نور احمد زرداری لائک زرداری امیر علی زرداری کاشی بہدر زرداری سارے زرداری ٹاؤن آفیسر بن جائیں گے تو سندھے غریب بچے کہا جائیں گے سب سفارشی جب لگتے ہیں جب کمینے عروش پاتے ہیں اپنی اوقات پھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ گھوباریں چند پیسوں میں پھونکوں میں پھول جاتے ہیں میں کہتا ہوں چند پیسوں میں پھول جاتے ہیں اور یہ سندھ کے عوام کے جو پیسے جاری کیے گئے تھے بارشوں سے بچانے کے لیے اس کے اوپر یہ پول پارٹی ہوتی ہے میرے پاس بارہ بجے سے پہلے کی ویڈیو شو کر رہا ہوں راک بارہ میں دیکھیں بات کی بھی ہے لیکن افسوس راک میں گلدے کام میں جاتا نہیں اور یہ وہ پیسہ تھا یہ وہ پیسہ تھا جو کہ اس وقت یہ وہ پیسہ تھا جو کہ خرچ ہونا تھا فلٹ کے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ بھان سید آباد نہیں دکھا دینا ہے تمہارے پاس لے لو اس کو بھیج دیں بھان سید آباد کی ویڈیو بھیجیں فوراں چلیں بکیہ بھونے ہم تو ڈوب رہے کے لیے ہم مرے پٹے کراچی والے گٹر میں جائیں سب جائیں ووٹر ووٹ نہیں دیتے لیکن بھان سید آباد بھان سید آباد کی ٹاؤن کمیٹی بھی جس کا بندہ یہاں پیسے لٹا رہا تھا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں لاکھوں روپے لٹائے گئے ہیں لاکھوں روپے لٹائے گئے ہیں ویڈیو دیکھیں اس کے بعد نام بتاتا ہوں یہ اور میں بتا رہا ہے بارہ سے پہلے کی ویڈیو ہے بارہ کے بعد بھی وہاں جو کچھ ہوا ہے کس پیسے پہ وہ پیسہ جو غریب کے لیے تھا جو سلاب زدگان کے لیے تھا باری زدگان کے لیے تھا غریب امیمی ڈوبتا میرا گھنی ڈوبتا غریب اگر ڈوبتا ہے کچھیہ بھالی ڈوبتی ہے گھوٹ ڈوبتا ہے گاؤں ڈوبتا ہے یہ سب ڈوبتے ہیں ان کے گھروں میں روٹیاں نہیں پکتی ہیں ان کے لیے ڈاؤن کو پیسے جاری ہو دیکھنے 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 ہمارے س Yoghane everything اللہ عزو مروا دو مجھے گولی مروا دو مجھے اندر کرا دو لیکن یہ کیا ہے یہ سندھ کے دس ہزار ارب آئے ہیں دس ہزار ارب سندھ کے آئے ہیں جو انہوں نے کھائے ہیں یہ دیکھتے جائے دیکھتے جائیں پوری ہو گئی ویڈیوز آپ کو بھیج نہیں ہے ہم نے اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اس میں تصویریں ہی موجود ہیں مسٹر لائک زرداری امتیاز فل پوٹو رضا محمد زرداری گوہل فل پوٹو نور احمد زرداری یوسف شیخ خلیفو را پوٹو فیاض پل پوٹو سارے سب کے اب نام بتانا چاہ رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں چیف سیکٹری صاحب حلیم عادل کے خلاف انٹی کرپشن کی ایسی سی ون بڑی زلدی ہو جاتی ہے چیئرمن انٹی کرپشن مزاروں کے گلک چور نواز شیخ میرے خلاف بڑی زبردست ترگین کو آئیڈیا کرتے ہو اور ایک وہ گندگی کا ٹوکرا ڈائریکٹر انٹی کرپشن اور سائی انٹی کرپشن کے دیپارٹمنٹ کا کام ہے اور انشاءاللہ یہ بکلہ موجود ہے ہمارے آئی لیف کے صدر ہیں ہم نیپ میں جا رہے ہیں ہم ہائی کورپ پر پیٹیشن کر رہے ہیں انٹی کرپشن کو آج نوٹس لینا چاہیے نیپ کو نوٹس لینا چاہیے سندھ کی سماجی تنظیموں کو نوٹر اسائنس سجاگ نوٹس وٹھن گھرجے صافیوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ سندھ کا پیسہ اس لیے نہیں تھا ڈانس پارٹیوں میں لگائیں میزکل پارٹیوں میں لگائیں نائٹ پارٹیوں میں لگائیں سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا میرا جھگڑا کیا ہے میں نے اب بجٹ کی تقریر کرتا ہوں یہ مجھے نوٹس پکروا لیتے ہیں ملک میں اگر بات کروں میں نے اُذن میں کہا تھا میرے پاس صرف مائک ہے تمہارے پاس دی سی ہے پولیس ہے بدماش ہے قاتل ہے ٹاکو ہے میں باتانا چاہتا ہوں سنیں جی کون کون تھا اس میں یہ جو دعوت دینے والے تھے دعوت نامہ کہا ہے جی منجانب تھی منجانب تھی یہ جناب غلام مرزا زرداری ٹی ایم او لائک زرداری جو تھے وہ بلدیہ جام صاحب جسٹک نواب شاہ کا ایک ہے بلدیہ جام صاحب کا وہاں کا ٹی ایم او ہے نور احمد زرداری بلدیہ ٹنڈو مٹھا خان کا ٹی ایم او ہے غلام رضا زرداری ڈسٹک نواب شاہ بلدیہ سراری کا ٹی ایم او ہے کاشیف حیدر زرداری زلہ نواب شاہ میں ٹی ایم او ہے نور محمد زرداری بھی نواب شاہ میں ٹی ایم او ہے گور پل پوٹرو اس کی سب کی تیسے تصیریں موجود ہیں اس کے اندر گور پل پوٹرو کروڑوں روپے کی کرپشن میں تین کیس نیب سے گرفتاری پر ہے اور اس کے بعد دوبارہ پوسٹنگ مل گئی ہے گور پل پوٹرو تین کرپشن کیسز میں ہونے کے باوجود گرفتاری میں ہے امتیاز راہ پوٹرو سائن سنگل شاہ مراد علی شاہ صاحب کے سید بھان سید آباد کے ایمسٹیٹر ہے اور بھان سید آباد پرسو گٹر کے اندر دوبا ہوا تھا اور ان کے مراد علی شاہ صاحب کے خاص آدمی محمد صالح شمن راہ پوٹرو کے بھتیجے ہیں سائن کی خاص آدمی صالح عام آدمی کی کوئی ہے ہی نہیں سنگ میں ترقی نہیں کر سکتا کوشتے کی نہیں ملتی وہ منشاق فروش بھی خاص آدمی تھا فیاض راہ پوٹرو ٹی ایم او ملدیہ نصر پور اس سے پہلے چھے برس تک وزیراعالہ سنگل کے شہر بھان سید آباد کے انچارج ٹی ایم او رہ چکے ہیں ٹی ایم او خلیبو راہ پوٹرو یا راہ پوٹرو ہیں زنداری ہے باقی سنگل میں کسی کا کوئی سین نہیں ہے بھائی یہ زلہ جامشورو کی زلہ کونسل کے اندر منوکری کر رہے ہیں یوسف شیر ٹی ایم او ملدیہ مہراب پور میں ہوتے ہیں نیب زدہ ہیں ولید شورو ایڈمسٹیٹر بلدیہ دولت پور ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس طریقے سے تقریباً تیس کے قریب تیس کے قریب یہ لوگ ہیں میں کہنا چاہتا ہوں محسمہ بلدیار میں ایک ہزار عرب سے زیادہ پشلے چودہ سال میں آیا اور محسمہ بلدیار میں جب ریکووری کم ہو جاتی ہے تو وزیر بدل دیا جاتا ہے اس لیے مجھے ناصر شاہ تقدیلی کے گھوڑے میں سوار لگ رہے ہیں اور اگلا وزیر بلدیار مجھے شریع میں مندل آ رہا ہے جس طریقے سے آج کل نمبر ٹاک کے اوپر جا رہا ہے میں کہنے چاہتا ہوں یہ ٹی ایم اوز کون ہیں یہ سب ٹی ایم اوز مراعت یافتہ ہیں سندھ کی عوام کو سندھ آمام سلیاد تھے ہو سندھ کی عوام کو جاگنا پڑے گا سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے سندھ میں دس ہزار تین سو عرب پورے چودہ سال کے اندر آئے ہیں جس کے اندر چودہ سو عرب کی کرپشن ہوئی ہے ابھی انہوں نے اپورٹر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گیارہ سو عرب کے کیسز نیپس انہوں نے مل کے آپ کو ختم بھی کر لی ہیں کشو یہ ہے کہ کراچی میں ہم نے دیکھا جس انداز سے تین روز علائشہ تیرتی رہی گندگی گھروں میں داخل ہوتی رہی شہر گھٹلستان بن گیا گھٹلستان بن گیا یہ تو ویڈیو ہے نا یہ ٹی ایمو کی جورت ہے اس کے اندر منسٹر شامل چیس منسٹر شامل بلاوال ہاؤس شامل سیکٹلیز شامل بغیر کسی کے اور اتنی ڈھٹائی ملکہ میں نہیں سمجھتا کہ چوری اور سینہ زوری کہ فلٹ کے پیسے آنے کے بعد اور نواب شاہ میں زرداری صاحب کے گاؤں میں دھڑلے سے دلیری سے آپ نواب شاہ سے بتائیں گے آپ کو بتا ہوگے جانتے ہوں گے کہاں ہوں گے وہاں دعوت دے کر ٹی ایموز کو بلایا جاتا ہے اتنی دلیری اتنی دیدہ دلیری اتنی ڈھٹائی کہ چوری اور سینہ زوری ہم نے کبھی نہیں دیکھی تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ٹی ایموز ہیں جنہوں نے برسات کے لیے ملنے والے امرجنسی فنڈ میں پوچھ رہے چاہتا ہوں ستر اسی ہزاروں پر لاکھ رو کا دلخواہ ہوگی یہ پیسہ کس کا تھا مجھے جواب دیا جائے یہ جو پیسہ لٹایا جا رہا تھا یہ کس کا تھا مجھے بتایا جائے کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا مجھے بتایا جائے یہ پیسہ کس کہاں سے لٹا انہوں نے مجھے بتایا جائے کہ ان کو کس طریقے سے اور یہ زرداری برادر مطلب سندھ واسی ہو سمجھو آپ پہ ڈاکہ ڈل چکا ہے سندھ واسی ہو سجاگ تھے ہو یہ ڈاکو ہیں جنہوں نے آپ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال ہے وہ بجارے کچھے کے ڈاکووں کو معاف کرو وہ بندہ پکڑتے جا کے مشکل سے آخر میں پچاس زار کسی کو ملتا ہے شکل سے وہ ڈاکو ہیں یہ جو وائٹ کالرڈ ڈاکو ہیں سندھ کو ان سے نجات کا ٹائم ملنا چاہیے اور میرا قصور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اشیوز کی بات کرتا ہوں میں عوام کی بات کرتا ہوں میں ناانصافی کی بات کرتا ہوں سندھ کے اشیوز کی بات کرتا ہوں یہ میرا قصور ہے اور میں کہنے چاہتا ہوں اب بھی بارشیں جاری ہیں دوبارہ آخر میں دوبارہ آج میں یہ الزام میں اس کا ابھی تک ابھی پریس کانفرس پیگر کوئی ایکشن اگر کیونکہ میں نے دیچی سامنے لائے ہوں میں نے وہ کان کیا آپ لوگوں کے لیے سندھ کی حکومت کے لیے جو میرا کام نہیں تھا آپ کے اداروں کا کام تھا میں نے بما ویڈیو بما انمیٹیشن کارڈ بما ڈیٹیلز شیئر کر دی آپ مجھے امید ہیں زرداری صاحب اس لیے ان کو ایکشن لیں گے ان کو الٹا لٹکا کے چھتر لگانے چاہیے کہ انہوں نے بالو جاکوبہ میں ان کے بزرگوں کی جگہ پہ جا کر انہوں نے گن کیا ان کو چھتر پریڈ ہونی چاہیے سب کی تیس کے تیس لوگوں کی اور جو ڈبل شاہ ہیں جناب لوکل گورنن کے منسٹر اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے ایکشن لیا بڑے شاہ صاحب چیف منسٹر صاحب اگر ایکشن لیتے ہیں تو لگے گا کہ ان کو نہیں معلوم اگر کوئی بھی ایکشن نہیں لیتے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو پیسے بانٹے جا رہے تھے اس کا حصہ بلاوال ہاؤس تک سیئے بھاؤس تک آتا تھا جس کی وجہ سے ان کو روکنے والا کوئی نہیں اس کے بعد میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ اس ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس وقت تو چلیے مرطا واپ صاحب کرونا میں لاداروں نے صحت اتا فرمائے انہوں کو کل ہوں اپنے آپ پر سلیٹ کیے ایسے ہی بنی صاحب نہیں ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو نرسری پہ جا کر تصویریں بنائی جاتی رہیں فوٹیج بنائی جاتے رہے پاگل بنائی جاتا رہا اس کے ذمہ دار میں کہنا چاہتا ہوں آج کل یہ جو اتحاد نہیں ہے میں نے پہلی دفعہ میں دیکھا ہے ٹریکٹر ٹکنالوجی آ چکی ہے میں گیا روڈ کے اوپر نیوہ چل رہی ٹریکٹر چل رہا لوگوں کو بتانے کیلئے وہ سندھومن بڑا کام کر رہی ہے ٹریکٹر ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے چل کے روڈ سے اس پانی پہ اس پانی کو اٹھا گئے ادھر ٹریکٹر چل رہا بھئی ٹریکٹر کا پانی سے کام ہے کوئی ٹریکٹر مٹی اٹھانے کے کام آتا ہے ٹریکٹر ٹکنالوجی آ گئی اور وہ دوسری درہ انکیوں والے ما شاء اللہ تیس سال کراچی کے فنڈز پہ جھاڑو پھرنے کے بعد وہ جھاڑو سے پانی نکال رہے تھے یہ ٹوپی ڈرامے نہ کرو ہمارے ساتھ ملکہ دونوں اتحادی انکیوں جھاڑو سے پانی نکال رہے تھے وہ جھاڑو پھیر دیئے انہوں نے فنڈز پہ ادارے تباہ کر دیئے وارٹر بورڈ کی ایم سی دی ایم سیز آج جھاڑو لے کے انکیوں والے اترے تھے جھاڑو سے یہ بھائی ابھی آرہے ہیں انٹرنیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی ایجنسیز میں نے سنایا رابطہ کیا ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم آرہے ہیں ٹیکنالوجی لینے کے لیے کہ کس طریقے سے ٹیکٹر سے پانی نکلتا ہے کس طریقے سے جھاڑو سے پانی نکلتا ہے انہوں نے جھاڑو پھیر دی ہمارے فنڈز کے اوپر ہمیں حساب دیا جائے اس شہر کراچی سے ازادتی ہوئی ہے اور بلدیاتی الیکشن میں کراچی والوں اور جو ہمارے ہیدربارڈ دیویجن دونوں دیویجن جا الیکشن ہو رہے ہیں پہچان لوئے لوگوں کو پہچان لوئے لوگوں کو یہ سب چور کٹھے ہو چکے ہیں یہ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں جتنے اماموں بھانجے ہیں تحریک انصاف کے علاوہ سب نے پیپل پارٹی سے معاہدہ کیا ہوئے جمال سلامی معاہدے میں مینس نکاہ میں ایمکی ایم نکاہ میں پی ایس پی نکاہ میں سب نے سب نے کسی نے نکاہ کیا ہوئے سندھ اکومت سے کسی نے متاہ کیا ہوئے سندھ اکومت سے ہیں سارے ریلیشن میں پی ٹی آئی کے علاوہ سب پارٹی جو الیکشن میں ہیں کوئی پیپل پارٹی کے نکاہ میں ہے ایمکی ایم کی طرح اور کوئی پیپل پارٹی کے متاہ میں ہے سیاسی متاہ میں جمع سلامی کی طرح جو انہوں نے آکے یا سندھ سمجھے کے باہر کیا تھا آج پہچانو یہ ایک ہے یہ الہگ الہگ الیکشن رڑ رہے ہیں یہ ایک ہے یہ دو نہیں ہے ان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ جنہوں نے الکی میٹ لی جا کر اپنا کوئی ایگری میٹ کرنا ہے